اسلام علیکم آج بنائیں گے بہت ہی فیمس میڈل اسٹرن ڈیزرٹ بزبوسا اسے آپ سوجی کا کیج بھی کہہ سکتی ہیں یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت زیادہ پسند کی جانے والی ریسیپی ہے اسے سپیشل اور پیاری سی ریسیپی کو بنا کے آپ اپنی ایٹ ٹرولی میں لگا سکتی ہیں چار چاند یقین جانے اس کے ہر بائٹ میں اتنا ذائقہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائے اس کو جب بھی آپ سرپ کریں اس کی پلیٹ میں رکھنے کے بعد اس کے اوپر دو سے تین ٹیبل سپون شیرہ ضرور ڈالیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس ریسیپی میں کون کون سے انگریرینڈ استعمال کریں گے اس کے لیے ہم نے کچھ چیزیں نہیں ہیں جو کہ کچھ اس طرح ہیں ہم نے لیے دو کپ سوجی ہم نے ون کپ ملک لیا ہے لیکوڈ میں ون کپ آئل لیا ہے اور ہم نے ہاف کپ شگر لی ہے ون کپ ہم نے کوکونٹ پاورڈر لیا ہے ون کپ ہی ہم یوگرٹ استعمال کریں گے اس کے علاوہ ٹو ٹی سپون ونیلہ آئیسنس ہے ہمارے پاس ون ٹیبل سپون بھر کے ہم نے فریش لیمن جیوز لیا ہے ساتھ ہم لیں گے ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کچھ آلمانڈ ہم نے لیا ہے جو ہم گارنش کریں گے سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں سیرپ اس میں ہم ڈالیں گے ون اینڈ ہاف کپ شگر اور ون اینڈ ہاف کپ ہی ہم نے لیا ہے پانی ہم نے گرم پانی یوز کیا ہے ان دونے چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور ساتھ اس میں ڈالیں گے ہم ٹو ٹی سپون کے قریب ونیلہ آئیسنس اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لیمن جیوز فریش لیمن جیوز ہے یہ ان کو ہم اچھا سا مکس کر کے اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک میڈیم آج پہ پکا لیں گے ہم بہت زیادہ گاڑا نہیں کریں گے اسے کیونکہ یہ تھنڈا ہو کے خود ہی گاڑا ہو جائے گا ہم کچھ اس طرح سے اس کو رکھیں گے اب ہم اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب لے لیتے ہیں ایک ادت مکسنگ بول اس میں ڈالیں گے ون کپ آئیل ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ون کپ لیکوڈ ملک یہ سب روم ٹمپریچر پہ ہم ڈالیں گے ون کپ یوگرٹ اور ان سب چیزوں کو تھوڑا سا مکس کریں گے ہم ساتھ ڈال دیں گے ٹو ٹی سپون ونیلا ایسنس آپ پاورڈر فارم میں بھی یوز کر سکتی ہیں ونیلا ان کو کرنے اب اچھی طرح سے مکس آپ اب ہم ڈالیں گے اس میں ٹو کپ کے قریب سوجی ہم نے باریک سوجی استعمال کی ہے یہ ہم پوری اس میں ڈال دیں گے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے ون کپ کوکونٹ پاورڈر ساتھ ڈالیں گے ہاف کپ شوگر ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون ہم نے لیا ہے بیکنگ پاورڈر لیویل کر کے اور ٹو پنچ ہم ڈالیں گے سالٹ سالٹ ڈالنے کے بعد ہم ان کو اتنا مکس کریں گے کہ ان کے لمس بلکل ختم ہو جائیں اور یہ اچھا سا مکس ہو جائے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ٹونٹی یا تھرٹی منٹ تک بیکنگ مولڈ کو میں نے اچھا سا بٹر کے ساتھ گریز کر لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا مکسچر بھی خوب اچھا سا تیار ہو چکا ہے کیونکہ اس کو ہو چکے ہیں تقریباً بیس سے پچیس منٹ اب ہم اس کو شفٹ کر دیں گے اس بیکنگ ڈش میں اس کو ہم اس طرح کر کر کے ڈالیں گے سپون کے ساتھ اس طرح ہم کر کے اور پھر اس کو اچھا سا سمود کر لیں گے اس پیچلا کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح اس کو سب طرف سے ہم برابر کر لیں گے اب ہم اس کو گانش کر دیں گے کچھ آلمنڈ کے ساتھ جو کہ ہم نے پانی میں بھگو کے اور ڈرائے کر دیئے تھے اس طرح سے آپ سب آلمنڈ لگا لیں آپ جو چاہے اپنی مرضی سے ڈیزائن بنا سکتی ہیں ساتھ ہی میں نے اون کو 180 سینٹی گریٹ پر پری ہیٹ ہونے رکھ دیا ہے جب وہ اچھا سا ہو جائے گا تو میں اس میں 20-25 منٹ تک کے لیے اسے بیک کروں گی پچیس منٹ کے بعد میں اسے اون کو بند کر دوں گی اور اسے دس منٹ کے لیے اون کے اندر ہی رہنی دوں گی تو یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ کلر اس کے اوپر آ چکا ہے اس کو چھوڑی کی مدد سے آپ چیک کر لیجئے گا اس کے علاوہ یہ گرم گرم کو ہم چھوڑی کی مدد سے اس پر انشان لگا لیں گے اس طرح سے آپ اور بھی ڈیزائن کٹ سکتی ہیں جو چاہیں اس میں میں نے اس کو اسی طرح سے کٹ کی جب ہم کٹ کر لیں گے تو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے وہ سیرپ جو کہ ہم نے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کیا تھا اس کو ہم اچھا سا اس میں ڈال کے اور تھوڑا سا بچا لیں گے اب ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں پلیٹ میں آپ چاہیں تو اسے کسی بھی اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹ سے اور زیادہ ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں میں نے اس کو پر کچھ پستہ شو لگا دیئے اور یہ زبردست اور مزیدار سبز بوسہ بلکل ریڈی ہے اس کو آپ پلیٹ میں سرف کریں اور پلیٹ میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ڈالیں دو سے تین ٹیبل سپون کے قریر مزید اور شیرہ جس سے یہ اور بھی زیادہ سوفٹ اور مزیدار ہوگا یہ زبردست ہی ریسیپی امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آپ میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز آپ اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی فیملی اور فرینڈز میں میری ریسیپی کو ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اچھی ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی